یہ تل والے لڈو آپ کھائیں گے اور بڑھے بھی جوان ہو جائیں گے ان میں بہت ہی زیادہ طاقت ہوتی ہے یہ بہت ہی فیدے باندھ ہیں یہ ما شاء اللہ سے جسم میں بہت زیادہ توانائی لے کے آتے ہیں ما شاء اللہ دیکھیں کس طرح سے خوبصورت بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آج ہم آپ کو گڑ کے اندر لڈو بنانا سکھائیں گے تل والے تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں ما شاء اللہ سے جی ہم نے کڑھائی میں گڑھ لے لیا ہے اس کو میلٹ ہونے دیں گے یہ ما شاء اللہ سے گڑھ ہمارا میلٹ ہو رہا ہے اس میں ایسا ایسا سے چمچ ہلاتے جائیں گے تاکہ یہ گڑھ جو ہے نیچے لگے نہ یہ اگر لگ گیا تو ٹیسٹ اس کا اچھا نہیں آئے گا اسی لئے اس میں ایسا ایسا سے ہم چمچ کو ہلاتے جائیں گے اور یہ اچھی طرح سے میلٹ ہوتا جائے گی ما شاء اللہ سے مکمل طور پر ہمارا جو گڑھ ہے وہ میلٹ ہو چکا ہے اس کو ابھی پکانا ہے جب تک یہ بالکل گھڑھا نہ ہو جائے مکمل طور پر پک نہ جائے یہ ما شاء اللہ سے اب ہمارا جو گڑھ ہے وہ مکمل طور پر ریڈی ہو چکا ہے اس کے اندر مکمل چاشنی بان چکی ہے اس میں یہ ایک پو تیل ہم ڈال دیں گے اور چمچ کو ایسا ایسا سے ہلاتے جائیں گے اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے تاکہ یہ جو گڑھ ہے یہ اس کے اندر اچھی طرح سے تیل میں مکس ہو جائے ٹھیک ہے جیسے یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا ہم نے اس کے پھر لڈو بنانا شروع کرنے ہیں یہ تیل صحت کے لیے بہت ہی زبردست ہیں ہماری کمر درد کے لیے جوڑوں کے درد کے لیے ما شاء اللہ ان کے اندر بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے اب ہم اس کو پین میں ٹرانسفر کر دیں گے اور ہاتھوں کو پانی لگا کر اس کے اچھی طرح سے لڈو بنانا سٹار کریں گے یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے دیکھیں اس طرح سے لڈو بنانا سٹار کرنا ہے ما شاء اللہ سے اچھی طرح سے لڈو بن رہے ہیں آرامل سے بلکل یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے کہیں کس طرح سے خوبصورت قسم سے لڈو بنانا ان کو زیادہ زور نہیں دینا نہیں تو یہ ٹوٹ جائیں گے یہ دیکھیں ما شاء اللہ جی ٹھیک ہے ہمارے ریش اللہ سے لڈو ریڈو ہو چکے ہیں ہم نے اس کو ڈیش آرڈ کر دیا ہے دیکھیں کس طرح سے خوبصورت لگ رہے ہیں بہت ہی طاقت مند اور بہت ہی خوش ذائقہ ہوتے ہیں یہ لڈو ما شاء اللہ سے بہت ہی فید مند ہیں اس کو کھایا کریں صحت کے لیے بہت اچھے ہیں ان میں بہت زیادہ توانائی ہوتی ہے طاقت ہوتی ہے کمر کے درد کو دور کرتی ہے جسمانی کمزوری کو یہ ختم کرتی ہے جس میں طاقت لاتے ہیں اور یہ ذائقے میں بہت اچھے ہوتے ہیں